ملک دی مجموعی معاشی و اقتصادی صورت حال دے ویج فارن انویسمنٹ پہلے ہی ملک دوں گائے پے جنہاں جو لائن اورڈر دی ناکے صورت حال دے ویج جی میں ایبٹ آباد، فروٹ آباد، پی این ایس مہران، تی رینجرز دی حتوں قتل جہیں واقعات نال پاکستان دا ایمیج بین الاقوامی ستاتے بری طرح متاثر تھے جنہاں فارن انویسمنٹی پاکستان دے ویج نہ ہو سی بجٹ دے ویج ٹیکسانی وصولی دا حدف کی میں پورا تھی سی انہاں ایشوز دوتایا جیساں اراکین سندھ سمبلی نال گال مہار کرے سو اس وقت جو ملک کی معاشی صورت حال ہے اور لائن اورڈر کی صورت حال ہے پہلے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا پھر خروٹ آباد کا پھر پی این ایس مہران کا اب جو کراچی میں رینجرز کے ہاتھ ہوں ہوا تو اس سے پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ اتنی بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی جو فاران انویسمنٹ ہے وہ پاکستان میں آ پائے گی اور بجٹ کے اندر جو ٹیکسوں کی وصولی کا حدف رکھا گیا ہے وہ پورا ہو پائے گا دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے موجود حالات میں دشتگردی نے اور یہ سلاب نے ملک کو بہت مشکلات میں ڈال دیا ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری حکومت دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے حدف ہیں بجٹ کے یہ سارے پورے ہو جائیں گے اور ہم پرمید ہیں کہ ہم نے بجٹ میں جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ ابھی حالات میں رونما ہوئے ہیں ان سب پر ہم قابو پھا لیں گے امیج کیوں خراب ہو رہا ہے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہے اور دوسرے ملک میں نہیں ہوتا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے ہم اس پر دونوں کو پکڑا ہے دونوں کو کورٹ میں پیش کیا ہے ابھی کورٹ فیصلہ کر گئی موجودہ گورنمنٹ جو ایفرس لے رہی ہے جو کوشش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب میں ان کو کامیاب کرے اور ہم بخوبی اور آسانی سے ہم ان سب حالات سے نکل جائیں امن و امان بھی برقرار رہے اور معاشی جو تنزلی کا جو شکار ہے ہم اس کو اس بہران سے نکال سکیں ٹیکسوں کی کنڈیشن جو بتائیے کہ اس موجودہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ امپلائز ہیں ان کی ظاہر سیلری میں بھی زافہ ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً ان تین سالوں میں کافی ان کو پرائیٹی بھی ملی ہے ہاں جو مہنگائی کا سبب ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے جو افیکٹڈ ہوتا ہے ہر کنٹریز پہ سوائی یہ نہیں کہ صرف پاکستان پہ ہو رہا ہے دیکھیں حکومت اپنی طرف سے ہر اقدامات لے رہی ہے اور اس پہ سارے سیریس ہیں اور کام کر رہے ہیں سارے ملک کے حالات جو ہیں کچھ ابھی کے نہیں ہیں یہ تو سالوں سے یہی چل رہا ہے سلسلہ لیکن ہم بیٹھے نہیں ہم بھی اسی پہ سارے لگے ہوئے اور کام کر رہے ہیں سب ملکے جب اس پہ سیریس ہوں گے تو انشاءاللہ کابو پا لیں گے یہ پوری دنیا میں دشت گردی کی لہر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے بالکل جو تسلسل آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم پورا پا لیں گے تب تو ہم نے ایک بجٹ بنائی ہے یہ ایک عوامی پیپلز بجٹ ہے ٹیکس فری بجٹ ہے اتنا تو ہمیں آپ اپریشیٹ کریں انشاءاللہ ان سب باتوں پر آپ کے تعاون سے عوام کی دعاوں اور ساتھ سے کابو پا لیں گے اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے پوزیٹیو قسم کی سوچ رکھنی چاہیے انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ سے یہ کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے امید بہتری طرح رکھنی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے یہ شورٹ ٹرم نہیں ہے کہ آج ہم نے چہرے پہ لیپ اپ ہوتی کی اور اچھے ہو گیا یہ آپ اس کو ڈیپ اسٹڈی کرو تو یہ مستقبل ہے ہمارے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے اور یہ ہر ایم پی اے کا فرض بن رہا ہے جو اپنے حلقوں سے جیت کے آتے ہیں بیک میں جائیں کہ جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ایسا بجٹ نہیں رکھا ہے جس میں ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے ٹیکس فری بجٹ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس گورنمنٹ نے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو سب کو گرفتار کیا ہے رینجز کے اوپر کیس داخل کیے گئے ایف آئر داخل کی گئے گئے پہلے دو بندے گرفتار ہو گئے پھر چار بندے گرفتار ہو گئے اس کی جو ہے فنانشلی ایڈ جو ہے وہ بند کر دی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ادارے کے لوگوں کو جو ہے لوگ اور جو عوام کی شکایت کے اوپر ایف آئر لارج کرے اور ان کو گرفتار کرے بڑا ہمارے ملک میں سامن رہا ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ پراپرلی وصول نہیں ہو پاتے اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں اور جو ٹائکون ہیں جو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ پراپرلی ٹیکسز ہمارے پروڈوس کے ملک انڈیا کو آپ دیکھیں وہاں کوئی بندہ ایک لاکھ روپے بھی نہیں رکھ سکتا زاہر ہے اگر آپ لائنڈ ایٹ سیجوری کی بات کر رہے ہیں جیسے رینجز کی بات ہوئی اور باتیں ہوئیں تو یہ لائنڈ مولا اس کا اثر تو پڑے گا تو ہمیں ہر ایک آدمی کو ڈسپلن میں رہنا ہے دہشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور حکومت اس کو قابو پڑھنے کی کوششیں کر رہی ہیں ہماری لائنڈ انفورسمنٹ ایجنسی وفاقی اور صوبائی دونوں اس کاموں پہ مامور ہیں اس بار بھی سندھ کا بجٹ جو ہے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے وہ برایا گیا ہے دوسری آپ نے بات کی کہ فورن انویسمنٹ نہیں آرہی ہے تو یقیناً اس کے لئے اقدامات کرنے پڑتے ہیں اراکین نے سندھ اسمبلی دی گال مارتے تو ساں سون چکیو بجٹ ویٹ ٹیکسان دی وصولی دی حدف کو پورا کرن کیتے اراکین نے اسمبلی دا آکھا نہیں جو ساکو پہلے ٹیکس پیئرز کیتے انجھے مواقعے تے سہولتاں پیدا کرنیا پوسن جن دنال ٹیکسان دے صحیح استعمال دا یقین تھی وے اندے بعد دی فارن انویسٹر پاکستان دے ویچ آسن جن جو امن و امان کیتے بھی خصوصی اقدامات کیتے ہیں اندے پہن اکثریت اراکین نے آکھیں جو پور امید ہیں جو ٹیکس نیٹ کو ودھاوان نال ٹیکسان دے حدف ضرور پورا تھی سی کیمرمن ازر بھٹی دنال عدیل قریشی روحی ٹی وی کراچی